سیطان کا ننگا نات ہوگا اسلام کے نام پر دہشت دردی ہوگی یا کس نے حضرت سمیہ کے پیٹ کو دنیا کے اندر اسلام جی موم سب سے پہلی عورت کا خون کس نے گرایا کسی مسلمان نے گرایا بڑی بے دردی کے ساتھ خباری جنہیں ظالموں نے زہر میں بجے ہوئے خنجر مارے اور حضرت علی ابن بیطالب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجن تھا نام بھی مسلمان ہوگا ماتم کرتے ہو ماتم کرنا ہے تو پہلی محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب کو ایک سیروز نابی بن لولو نے جس کی قبر کے سجدے اور جس کے مزار بنا کر ایران کی دھرتی پر پوجہ کیا جاتا ہے سجدے کیا جاتا ہے موسیقی این الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرورا فسنابا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدواً لا اله الا اللہ واشهدواً نمحمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس قال تعالى يا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایوه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذین تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیداً يصلح لكم اعمالكم وياغفر لكم دنوبكم ومن يتعِ اللہ ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماً اللہم صلی على محمد وعالی محمد كما صلیت على ابراہیم وعالی محمد انکا حمید ومجید اللہم بارک على محمد وعالی محمد كما بارکت على ابراہیم وعالی محمد انکا حمید ومجید تمام قسم کی حمد و سلام کبریائی اور بڑائی صلی اللہ و جل کے لعاق و زیبہ جن کا نامِ نامِ اسمِ گرامِ حمد و مجتبہ محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم برادرانِ اسلام نوروان دوستو بزرگو اور بھائیو آج بطاریخ سات محرم الحرام چودہ سو چوالی سجری مطابق پانچ اگس سن دوہدار بائیس اسوی کے خود بیجوان میں آپ حضرات کی خدمت میں ماہِ محرم کے تعلق سے کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہم سب اس مہینے کو مناتے ہیں جانتے ہیں مانتے ہیں مناتے ہیں لیکن ہم ماہِ محرم کیوں مناتے ہیں کیا اسباب اور کیا منانے کا طریقہ کیا ہے محرم منانے کا طریقہ کیا ہے منانا تو ہے لیکن کیسے منانا ہے یہ اور اس کے تعلق سے کچھ حقیقت ہیں آپ حضرات کی خدمت میں تاریخی حوالوں سے قرآن سے سنت سے آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عزوجل کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العمین بنیادی طور پر یہ ایک بات یہ سمجھتے چلئے کہ یہ جو مہینے ہیں یہ اسی دن سے بنائے گئے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا ہے اور زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی ہے اللہ رب عزوجل نے قرآن کریم میں ارشاق فرمایا ان عدت الشہور انداللہ اذنہ عشر شہرن مہینوں کی جو تعداد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدی بارہ مہینے ہیں آج جو بارہ بارہ مہینے ہم لوگوں کو سنتے ہیں ہر قوم کے اندر بارہ مہینے ہیں تو آپ یہ نہ سوچے کینہوں نے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم فی کتاب اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب میں یہ چیز بارہ مہینے موجود ہیں اسی دن سے جس دن سے اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا منہا اربعات حرم منہا اربعات حرم ذالک الدین القیم فلا تضلیمو فیہننا انفسکم اللہ رب اللہ نے فرما کہ ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں چار مہینے چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں ذالک الدین القیم اور یہی سیدھا دین ہے یہی بہترین اور قائم و دائم رہنے والا دین ہے سچا دین ہے تو تم درست دین ہے تو تم ان مہینوں کے اندر جو اللہ نے حرام قرار دیئے ہیں ویسے تو عام دینوں میں ہمیشہ ظلم کرنا چرم کرنا معصیت کرنا گناہ کرنا حرام ہے لیکن بالخصوص ان چار مہینوں کے اندر ظلم کرنا چرم کرنا لائی بڑائی معصیت اور گناہ کرنا یہ بدرج اولا حرام ہے تو چار مہینے کون کون سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ دلتا ہے کہ یہ چار مہینے مسلسل تین مہینے ہیں زیغادہ، زلہجہ اور محرم اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ ہے یہ چار مہینے اہل عرب بھی زمانے جاہلیت میں بھی کفر کی اور شرکے کی حالت میں بھی یہ چار مہینوں کا یہ احترام کرتے تھے لوٹ، خزوٹ، مار، پیٹ، جنگ، لڑائی، گالی، گلول یہ تمام سب چیزیں کفار مکہ بھی، کفار قریش بھی اور عرب کے کفار بھی اس کی عزت اور اس کا احترام کرتے تھے تو ان مہینوں میں ظلم نہ کرنے کی تاقید کی گئی ہے کہ یہ حرمت والے مہینے حرام ہیں ان میں معصیت کرنا گناہ کرنا اللہ کے نزدیک بڑے عظمت والے مہینے ہیں اس لیے اے مسلمانوں تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ جو چیز اللہ کے نزدیک باعظمت ہو تمہیں بھی ان شعائر کی اور تم ان نشانیوں کی تمہیں بھی چاہیے کہ اس کی عظمت کوپنے دلوں میں بٹاؤ اور اس کو عظیم اور عظیمتر سمجھو اس کی عزت کرو جس طرح ان مہینوں میں گناہ کرنا جرم کرنا بہت بڑا سنگین جرم کہلاتا ہے بہت بڑا گناہ ہوگا بہت زیادہ گناہ ہوگا اسی طرح سے ان مہینوں میں نیکیاں کرنے کا بھی عجر و ثواب زیادہ ہوگا نوافل پڑھنے کا روزہ رکھنے کا ان کی وزت کرنے کا کیا مطلب ہے عزت کرنے کا زیادہ سے زیادہ صفقہ اور خیرات کرنے کا اور اس مہینے کے اندر گناہ اور معاصیت اور منکرات سے دور رہنا یہی ہے اس مہینے کی عزت یہی ہے اس مہینے کی عزت اور یہی ہے اس مہینے کا احترام اور یہی ہے اس مہینے کا نام اسی طرح محرم حرام رکھا گیا حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کثیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخلوقات میں کچھ بندوں کو منتخف فرمایا اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہم اور آپ زمین پیڑ پودے زرد سونا سورت چاند سب اللہ کی مخلوق ہے سب اللہ نے پیدا کیے تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں کچھ لوگوں کو منتخف فرمایا جو معززین کہلاتے ہیں جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں جو اللہ کے قریبی بندے ہیں اسی طرح اللہ نے فرشتوں میں کچھ لوگ کچھ فرشتوں کو خاص فرمایا یہ بہت سارے فرشتیں لا تعداد انگند فرشتیں ہیں ان فرشتوں میں چار فرشتیں بڑے مشہور ہیں آپ کو پتا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام سیدنا امیقائل علیہ السلام سیدنا اسرابیل علیہ السلام سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہر ایک کے اپنے بندے ذمہ داریاں ان چار فرشتوں میں سید الملائکہ فرشتوں کے جو سردار ہیں جو سفیر ہیں اللہ اور نبیوں کے درمیان رسولوں کے درمیان جو سفارت کا کام کرتے ہیں یعنی اللہ جو وحی دیتا ہے وہ پہنچاتے ہیں نبیوں اور رسولوں تک تو وہ حضرتِ جبریلِ امین ہیں اللہ نے انہیں وہ رتبہ اور مقام دیا وہ سید الملائکہ ہو گئے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اور بندوں میں اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ نے جب انتخاب فرمایا رسولوں کا پیغمبروں کا تو ان میں اولو العزم پیغمبر ہیں تو ایک لاکھ چوبی دار کموں بے بہت زیادہ ہیں جن کی تعداد بھی ہم کو نہیں صحیح ڈھن سے پتا ہے بہرحال ان تمام نبیوں اور رسولوں میں بھی اولو العزم انبیاء اور رسول کا انتخاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرتِ نوح علیہ السلام حضرتِ ابراہیم علیہ السلام حضرتِ موسیٰ علیہ السلام حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرتِ آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یہ پانچ اولو العزم انبیاء ہیں پھر ان پانچ اولو العزم انبیاء اور رسول میں سے آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں میں حضرتِ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمتِ عالم امام الانبیاء حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو منتخب فرمایا کہ آپ نبیوں کی امامت آپ نے محرات کی رات بیت الوقدس میں کروائی بتائیں آپ کو اس تحریک کا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں حضرت جبریل کو عظیم درجہ اور مقام دیا تو انہیں سید الملائے کا قرار دیا اللہ تعالیٰ نے بندوں میں جب انبیاء اور رسول کا انتخاب فرمایا تو انبیاء اور رسول تمام مخلوقات تمام بندوں میں سب سے افضل اور انبیاء اور رسول میں جب اللہ نے اپنے انتخاب فرمایا تو ہمارے اور آپ کے نقب نبی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتخب ہوئے اسی طرح کتابوں میں بہت ساری کتابیں بہت سارے صحیفیں نازل ہوئے جس میں چار مشہور کتابیں ہیں توریز، زبور، انجیل اور آخری کتاب ہم جو پڑھتے ہیں قرآن مجید یہ قرآن کریم جو آخری کتاب ہے جو پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے پیغہ رشد و ہدایت بنا کر کے ظاہلیل کتاب ہو یہ وہ کتاب ہے کس میں کوئی شک اور شبحہ نہیں حدل لناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اللہ تعالی نے اس کو نازل فرمایا ہے تمام کائنات کے لیے ہدایت کے لیے آخری کتاب ہے جو تمام کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے عالی کتاب ہے اسی طرح سے روح زمین پر سب سے بہترین زمین کونسی ہے اللہ نے جب اس کا انتخاب فرمایا تو ان میں سب سے بہترین جگہ وہ ہے جو اللہ کے گھر جن کو ہم کہتے ہیں مساجد جن کو کہتے ہیں جہاں ہم سجدے کرتے ہیں تو مسجدیں یہ تمام روح زمین میں سب سے مقدس اور سب سے معظم ہوتی ہیں اور پھر ان مسجدوں کا جو سردار ہے اللہ نے جب اس کا انتخاب فرمایا تو مقت المکرمہ خان کعبہ کا انتخاب فرمایا جہاں اللہ کا گھر ہے قبلہ ہے تمام دنیا کے انسانوں کا مرکز ہدایت ہے قبلہ ہے کہ تم شمال میں رہو جنوب میں رہو شرق میں رہو غرب میں رہو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو چائنہ میں رہو چاپان میں رہو سعودیہ میں رہو یا انڈیا میں رہو یا پاکستان یا بنگلہ دیش یہ دنیا کے سرلنگا کہیں بھی رو تمہیں جہاں پی نماز کا وقت آئے گا خان کعبہ کو قبلہ بنا کر آپ کو اسی طرف روح کر کے نماز عدا کرنی تو تمام مسجدوں کا سردار خان کعبہ قرار پائے ہے کی نہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب مہینوں کا انتخاب فرمایا تو ان مہینوں کے انتخاب میں رمضان المبارک کا مہینہ سید الشہور کا لقب پایا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ کتاب ہدایت اللہ نے اپنی کتاب قرآن عظیم کو قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے یہ وہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان کو وہ مقام عطا فرمایا اور جب اللہ نے دنوں کا انتخاب فرمایا راتوں کا انتخاب فرمایا تو ان راتوں میں سب سے عظیم رات لیلت القدر کی رات کہا تمام راتوں میں ہزار راتوں کی ہزار مہینوں کی عبادت سے صرف اس لیلت القدر میں جو کوئی عبادت کر لے تو ہزار مہینوں کی عبادت کا عجر و سباب اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے اور جب دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا سنیچر اتبار پیر منگل جو بھی دن ہے ان دنوں میں تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے سب سے معزز اور سب سے محترم قرار دیا جس میں آج ہوں رہا ہم آپ الحمدللہ بیٹھ کر کے نئے احتمام کے ساتھ نہا کر دھو کر مسواق برش منجن کر کے خجب لگا کر احتمام کے ساتھ اللہ کے دروار میں حاضر ہوتے ہیں چار رکعت زہر کے بجائے تو ہی رکعت اللہ نے آپ کے اوپر تخفیق کی ہے بڑی محنت کر کے آئے ہو بڑی محنت کر کے صبح سے احتمام ہو رہا ہے خوش نصیب ہے کہ آج جمعہ کا دن عید کا دن ہے تو جس طرح عید کے دن دو رکعت پڑھی جاتی ہے ایسے جمعہ کو بھی یہ دو رکعت اللہ ہوگا تو یہ جمعہ کا سردار دنوں کا سردار جمعہ اللہ رب العزت نے خرار دیا الغرض اسی طرح سے عزیزانِ گرامی تعظیم کے لئے اللہ تعالی نے اللہ رب العالمین ہے اللہ کون ہے؟ بلو رب العالمین ہے پالنہار ہے مالک الملک ہے وہ جس کو چاہے بلند کرے وہ جس کو چاہے پست کرے جس کو چاہے تعز و منتشاہ جس کو چاہے عزت دے تو ظل و منتشاہ جس کو چاہے زلین کرے جس کو چاہے اپ کرے جس کو چاہے ٹاؤن کرے وَهُوَ الْخَافِرُ وَالْرَافِرُ وہی ترازوں کو بلند نیچے اور اونچے کرنے والا کسی کی مجال نہیں ہے وہ جس کو چاہے اعزبت دے دے جس کو چاہے جس کو چاہے سرے کو آفتاب بناے آفتاب کو سرہ بنا دے وہ رب العالمین ہے یہی اس کے توحیدِ ربوبیت اسی کو کہا جاتا ہے توحیدِ ربوبیت یہی ہے کہ وہ پالنہار ہے وہ جس کو چاہے مارے وہ جس کو چاہے چلائے وہ جس کو چاہے کھلائے جس کو چاہے ننگا رکھے جس کو چاہے بکا وہ مال گل 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 کہے اس کے آگے کسی کی کپس نہیں چلتا بڑی بڑی مشیندیاں بڑے بڑے جہاد بڑے بڑے آلات بڑے بڑے تمہارے علم و حکمت کے ٹکنکی مشیندیاں خراب ہو جاتی ہیں بیکار رہ جاتی ہیں جب اللہ کی حکمت چلتی ہے الغرس کہنے کا مطلب یہ ہے تو اللہ نے جسے عظیم بنایا ہے ہمیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے اس کی عظمت کا خیال کرنا چاہیے ہی کی نہیں ہے یہ ہی کی نہیں چاہے وہ تن کی شکل میں ہو چاہے وہ مہینے کی شکل میں ہو چاہے وہ راکوں کی شکل میں ہو چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو چاہے وہ بندوں کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی بھی مخلوق کی شکل میں ہو مسجد کا احترام ہے سید الملائکہ جبریل کا احترام یہ بڑی لمبی تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس بات کو نقل کیا ہے حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں کہ سال کے پارہ مہینے ہوتے ہیں ان میں سے چار حکمت والے مہینے تین مہینے لگاتار ہیں اور ایک مہینہ جماعتستانی اور شابان کے بیٹ میں جس کو رجب کہا جاتا ہے تو ماہ محرم کو اس نام سے ماہ محرم کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کی اس مہینے کی حرمت اور عظمت کی تاقید حدیث میں بھی ہے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی بھی ہے چنانچہ اس مہینے میں ان مہینوں میں حرام ہے کہ آپ لڑائی کریں جھگڑا کریں معاصیت کریں اور گناہ کریں تو ہے میرے مسلمان بھائیوں اس مہینے میں قصوت کے ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہے ہم محرم اب یہاں سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے محرم کا تو ہم یہ سنتے رہے یہ بھائی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اس لئے ہم محرم مناتے ہیں ہم محرم اس لئے مناتے ہیں کہ سیدنا حسین نماز رسول کو شہید کیا گیا آل رسول کو ضلیل کیا گیا آل رسول کو یہ کیا گیا کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا یہ کیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے سال کے بعد کتنے سال کے بعد واقعہ رونما ہوا ہے بہت سالوں کے بعد چالیس پچاس سال کے بعد یہ واقعہ اور حسین رضی اللہ عنہ کوئی معمولی چھوٹے سے بچے یا نابالد یا بالد اٹھارہ بیس سال کے بچے نہیں تھے ساٹھ ساٹھ سال کی عمر تھی ایک کم ساٹھ برس کی عمر تھی حسین رضی اللہ عنہ بات سمجھ بھی آئی تو یہ بہت برسوں کے بعد اس سے پہلے محرم منایا جاتا تھا یہ بتانا مقصود ہے محرم ہم کیوں مناتے ہیں محرم ہم کیوں منایں اس لئے نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اما حضرت حسین کی شہادت ہوئی یہ تاریخ بھی مشتبہ ہے دس محرم کو ہوئی یہ کب ہوئی یہ بھی شک و شبہ والا بیان ہے میں اس شک و شبہ میں واقعہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں نہ اس کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں ہوا قتل شہید ہوا قتل ہوا ان حسین رضی اللہ قتلان ہوگا ظلم اور زیادتی ہوئی نماز رسول پر یہ کیوں ہوئی کیا ہوئی کیسے ہوئی یہ اس کے ایک تفصیل داستان ہے میں ان میں نہیں جانا چاہتا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزیز آنے کرامی ہماری پوری تاریخ مومنوں کی تاریخ شہادتوں سے بھرپور ہے اگر ہم دن ہی منانے پہ آگئے تو تین سو ساٹھ دن کا کوئی تین ایسا نہیں باقی بچے گا جس دن کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی وفات یا شہادت نہ ہوئی ہو تو ہر دن آپ ماتم کریں ہر دن آپ گریبان چاک کریں ہر دن آپ چہرے پیٹیں ہر دن آپ چھوڑیاں چلائیں ہر دن آپ چھچڑے کھائیں ہر دن آپ حلوے مانڈے بنائیں ہر دن آپ ماتم کریں ہر دن آپ تازی اور جلوس کریں یہ کونسی اقل مندی ہے یہ کونسی اقل مندی ہے کیا صرف حضرت حسین ہی بڑے معزست تھے باپ بڑا یا بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے پہلے ان کے والد محترم داماد رسول نبی کے چشہر بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رسول اکرم کے داماد فادمت الزہرہ کے شہر حسن حسین سیدہ شباب حضرت جنہ کے والد اکرامی بڑی پیزردی کے ساتھ خباری جنہیں ظالموں نے شہید کیا زہر میں بجھے ہوئے خنجر مارے اور حضرت علی ابن بیطالب رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کر دیا گیا جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجن تھا نام بھی مسلمان ہوگا تھا آج اس کا تذکرہ یہ ماتب کرنے والے نہیں لیتے اس کا ذکر کہیں آتا آپ میں بہت سارے احباب ہوں گے جنہیں پتہ نہیں ہوگا حضرت علی کی شہادت کا سبب کونسی کس نے مارا میں نام آپ کو بتا رہا ہوں عبد الرحمن ابن ملجن بخاری خداب اس کا حضرت علی کا ماتم نہیں ہوگی خود حضرت حسین نے اپنے باپ کا ماتم کیا حضرت حسن نے اپنے باپ کے ماتم پر اپنے گریبان چاک کیے چہرے پیٹے تازیہ نکالے عزداری کی ماتم کیا بھوم ہو روئے وڈلیوں کی طرح کون رویا اور سنو حضرت حسین کی شہادت سے پہلے حضرت حسین کے حضرت حسین کے بہنوئی حضرت حسین کے بہنوئی بہنوئی سمجھتے ہونا جس کی ہماری بہن جس کے اوپر بیائی جاتی ہے اس کو بہنوئی کہا جاتا ہے حضرت حسین کے بہنوئی کون تھے جنہیں مو بھر بھر کر کے گالیاں دی جاتی ہیں محرم کے مہینوں میں ظالم گالی دیتے ہیں یہودی اور یہودیوں کی جائز نسل وہ ذات وہ اسلام کا سبود بیٹا اگر بغیر تکیہ کے ہاتھ کو ٹیک بنا کر کے سوئے تو روم بھی تھر تھراتا تھا اور کامتا تھا جس کی حیبت کا عالم یہ تھا یہ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے تو گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ جوڑ دیتا ہے لوکانا من بعد نبی ان لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ ہستی تھی حضرت حسین کریمین کی بہنوئی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرہ نے اپنی لاڈلی بیٹی امہ کلسون کو طلب کیا تھا حضرت عمر فاروق عاظر نے شادی کے لیے تو دونوں نے اپنی لاڈلی اپنی بیٹی حسین کی بہن کو حضرت عمر فاروق عاظر کی نکاح میں لیا تھا اس حقیقت کو تم سے ہم سے چھپا کر دالیاں دی جاتی ہیں کوئی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے آمد آج کے زمانے میں ہم کتنے کمزور سے ہی لیکن اپنے دشمن کے سائے سے بھی باتتے ہیں بیٹی دینا تو بڑی دور کی بات یہ سالم کون ہیں یہ جو قادمیاں دیتے ہیں پتہ ہے یہ وہی ہیں جو آج یہودیت کی شکل میں اسلام کی شکل میں یہودیت نسل بدل بدل کے ہمارے دریمان دوسے پڑے ہیں اور اسلام کا چولہ کہنا ہوا ہے مسلمان نہیں ہیں الغلس کہنے کا مطلب یہ ہے یہ اگر ماتم کا دن منانا ہوتا یہی محرم کی پہلی تاریخ ہے آج پانچ تاریخ ہے ابو لولو نے فیروز نامی لولو نے مسجد نبوی میں امامت کراتے ہوئے دامادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے سسرے محترم نبی کے سسرے محترم حضرت عمر بن خطاب ان کی بیٹی حضرت حفظہ بنت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی یہ رشتے سمجھئے آپ رشتوں سے عظمتوں کا پتہ چلتا ہے نسبتوں کا پتہ چلتا ہے محبتوں کا پتہ چلتا ہے علفتوں کا پتہ چلتا ہے تمہیں رشتے بھلا کر کالی گلوج میں اُلجا دیا گیا ہاں ماتم کرتے ہو ماتم کرنا ہے تو پہلی محرم الحرام کو اسی منبر رسول کے نیچے نماز نبوی جہاں نبی نماز جس مسلحے پہ پڑھتے تھے سیدنا عمر بن خطاب کو فیروز نامی لولو نے جس کی قبر کے سجدے اور جس کے مزار بنا کر ایران کی دھرتی پر پوجہ کیا جاتا ہے سجدے کیا جاتا ہے کیوں فیروز کے قبر کو سجدہ کیا جاتا ہے کیوں اس کے مزار کو چوما جاتا ہے کیوں اس لیے کی یہودیوں کے دشمن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے باپ داداؤں کو مدینے سے تو نبی نے بھگایا تھا خیبر اور خیبر سے دربدر کیا تھا سیدنا عمر فاروق عادر کیونکہ اسی مجوس ہی نے قتل کیا تھا شہید کیا تھا اس لیے اس کی قبر چوبی جا گیا اس کا نام کہیں نہیں لیا جاتا گالیاں یزید کو دی جاتی ہیں گالیاں عمر کو دی جاتی ہیں گالیاں سیدنا عبو بکر کو دی جاتی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجوہین اللہ بنایا جاتا ہے ماتم خیر ماتم منانا تھا اور آگے پڑھو تاریخ ہماری بھری پڑی ہے محترم نبی کریم کے سگے چچا سگے چچا حضرت حسنین کے دادا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب اہود کی میدان کہتا شہید کیا گیا پیٹ چیرا گیا اگلیاں کاتی گئیں کلیجے چبائے گئے دل اور کردے کاتے گئے ماتم منانا تھا تو حضرت حسین کے دادا یا نانا جو بھی کہلیں آپ حضرت عبیر حمزہ کا بنایا گیا تھا جو سید شہدہ جنہیں نبی رحمت نے قرار کیا بات سمجھ میں آری کی نہیں آری بولو محرم ہم یہ اس لیے نہیں مناتے ارے محرم کیا اگر محرم ہی منانا ہوا تو سفر کے اندر کیا غلط یہ ہے ربیل اول تو لوگ منائی رہے ہیں آپ کو پتہ یہ وفات کب نام بدل کر کے ملاد النبی دے دیا ہے یہودیوں نے غم باتو گے تو لوگ لانت کریں گے خوشی کا نام دے دو یہی محرم الحرام ہے فرق ہے انسانیت کے اندر یہودی مناتا ہے ہستا اور مسکراتا ناشتا اور گاتا اسے عید کا دن قرار دیتا ہے یہی محرم ہے یہودیوں کی یولاد مناتی ہے رود ہو کر مناتی ہے کیوں انہی سے پیدا ہوئی ہے ماتم کرتے مناتی ہے تازیہ بناتے شدے علم چبوترے اور یا حسین یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے چونکوں چوراہوں پر اسلام کا مزاق اڑاتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے محمد الرسول اللہ اور نماز رسول کے عظمتوں کا سعودہ کرتے ہوئے یہی ان کی رو دھو کر خوب ہو کر کے اپنے پیٹ اپنے جسم کو چھلنی کر کے ماتم کے نام پر رو کے مناتے ہیں اور یہی محرم ایک مومن مناتا ہے ہم جیسے مسلمان مناتے ہیں تو سید الانبیاء تاجدار عرب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی پیشانیوں کا چھومر بناتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے مناتے ہیں کیسے رکھتے مناتے ہیں تو مناتے ہم بھی ہیں مناتے وہ بھی ہیں مناتے وہ بھی ہیں سب مناتے ہیں منانے منانے میں خرق ہے جاننا اور بات ہے ماننا منانا اور بات ہے ارے یارو اگر تمہیں دن منانے ہیں تو وہ دن مناؤ جسے محمد الرسول اللہ نے منایا ہے وہ دن مناؤ جسے صحابے کرام نے منایا ہے وہ دن مناؤ جسے اللہ وہ دن تم نے اجاز کر لیے جو دن اللہ کو پک اللہ نے نہیں بتائے رسول نے نہیں بتائے خود صحابہ نے نہیں بتائے خود آل رسول نے نہیں منائے ماتم کے نام پر تم نے کیا ناکت واضی کری ہوئی ہے محبت حسین اور حسنین کے نام پر کیا تم نے یہ تماشا اور یہ مداری کا کھیل نشایا ہوا ہے پورے اسلام کو بدنام کیا گیا ہے پورے اسلام کو آج ہمارے ملکوں کے اندر آسات تاریخ ہے ستمین اٹھمین نومین دسمین وہ دیکھئے حکومتیں الیٹ ہیں موبائلیں بند ہو گئیں گلی چوکے ادھر سے ادھر پولیش انتظامیام سب میڈیا سب کچھ الیٹ کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا شیطان کا نگنا ناچ ہوگا اسلام کے نام پر دہشت دردی ہوگی اسلام کے نام پر مداری پنام ناکک بازی ہوگی اسلام کا مزاق اڑایا جائے گا اور یہ مسلمان سینے پیٹے گا سینے پیٹے گا مسلمان نام کا مسلمان مسلمان کیا ہے نام کا مسلمان جس کا اسلام سے کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں صرف نام بنام ہے پیٹتا ہوا بھو بھو کرتا ہوا روتا ہوا ناٹک کرتا ہوا مکاری اور عیاریت کا ننگنا ناچ ناچتا ہوا کسی نے کہا کہ افغانستان سے خان صاحب آگے پشاور اپنے رشت داروں اس نے کبھی پچھا دے نہیں کسی شیعہ ہوا کو دیکھا نہیں تھا ماتا موتم دیکھا نہیں محرم کا مہینہ تھا دس محرم کو اتفاق سے پشاور پھول گیا اب خان صاحب نے دیکھا کہ یہاں سب تو پتہ نہیں سینے انہیں پیٹ رہے ہیں ماتم ہو رہا ہے سب کو کیا ہو رہا ہے وہ سب پہلے دیکھا نہیں تھا کیونکہ ان کے علاقے میں اٹھے نہیں تو کسی سے خان صاحب نے پوچھا وہ یہ سب کیا کر رہا ہے تو بولے یہ سب ماتم کر رہا ہے تو بولے کوئی بڑا آدمی مر گیا کیا شہر میں بولے نہیں تم کو نہیں معلوم بڑا آدمی نہیں مرا یہ تو حضرت حسین کی شہادت پر ماتم ہو رہا ہے یہ چھوڑیاں چل رہی ہیں یہ خون ابر رہے ہیں حضرت حسین تو خان صاحب نے پیان بولا کہو چودہ سو برس کے بعد اب ان کو خبر ہوئی ہے آج ان کو پتہ چلا چودہ سو برس بڑی لیٹ میں تم لوگوں کو پتہ چلتا ہے اتنی دور سے خبر اب آئی چودہ سو برس ہو گئے مطلب یہ ہے کہ چودہ سو برس پہلے حضرت حسین کی شہادتوں ماتم کر رہے ہیں ان کی وفات پر یا ان کی شہادت پر شرف ان عقل دیکھیں یہ ہیں یہ ان کی عقلوں کے اوپر بھی اقصوص ہوتا ہے کہ کھیل ہو تماشا بنایا ہوئے انہوں نے اسلام کو ہے جنی اس لیے مسلمانوں سمجھو اس حقیقت یہ جو مہینے ہیں یہ جو محرم الحرام یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت میں نے بتایا ان سے بھی بڑی بڑی شہادتیں حضرت عمر بن خطاب کی پہلی محرم کو ہوئی ہے اگر تصویق کو تصویق کو حضرت حسین کی ہوئی ہے پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیius کیوں نہیں ماتے اس سے پہلے اٹھارہ سنہ Leyجہ کو اللہ کو اکبر دن رض اٹھتا ہے کیا ہے اٹھارہ سنہ Leyجہ کیا ہے اٹھارہ محرم سے پہلے اٹھارہ سنہ Leyجہ کیا ہے وہ دن جس دن دو دو بیٹیوں کے دامات سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں وہ عبدالقوہ وہ سیدنا عثمانِ غنی جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس تیسری بھی بیٹی ہوتی تو اے عثمان اسے بھی تیرے اوپر پیار دے گا اللہ اللہ اے عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرے تو جنت تیرے اوپر اللہ نے واجب قرار بھی وہ عثمانِ غنی قرآن کا جمع کرنے والا اس قرآن پڑھتے ہوئے ان ظالموں نے آتنکیوں نے دہشتگردوں نے آج تمہاں الٹا چور کو جوال کو ڈھاٹے یہ یہودی یہ نصرانی ان کی آل اولاد شروع سے مسلمانوں کے خلاف آتنکیت اور دہشتگردی ہے بتوں کے پجاری پہلے سے آتنکیت دہشتگردیوں میں مشہور ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے مکہ کے اندر کس نے دہشتگردی کی کس نے پلال حبشی کے گلے میں رسیاں ڈال کر انہیں گلی گلی نچایا کس نے حضرت خبیب کو خباب ابن عرد کو کوئلوں کے اوپر سنایا کس نے اسلام کے نام پر ان لوگوں کو عذیتیں دی مارا قتل کیا خون کیا مڈر کیا کس نے حضرت سمیہ کے پیٹ کو دنیا کے اندر اسلام دی موم سب سے پہلی عورت کا خون کس نے گرایا کسی مسلمان نے گرایا انہی کافر دہشتگردوں نے آتنکیبادیوں نے انہی کٹر پلتھی کافروں نے جو آج ہم کو الٹا چور کتوال کو ڈاٹے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم دہشت کرتے ہیں آتنکوادی اسلام تو بہت پہلے سے آتنکوادیت کا شکار ہے اسلام کو تو سب سے پہلے غیر مسلموں نے آتنکوادیت کا شکار بنایا ہے کون ہے ربی کریم سعاصل کو شہید کرنے کی نبی سعاصل کو مارنے کی سازش کی گئی کس نے کری وہ سازش یعنی یہودیوں نے نصرانیوں نے جو آپ اسلام کو پلٹ کے دہشتگرد گئے انہی کافروں نے مارنے کی سازش کی مدینہ کے اندر چڑھایاں کس نے کی انہی کافروں نے انہی یہودیوں نے غزبِ خندق غزبِ پتر کیوں ہوا انہی کافروں نے مکہ سے آ کر کے اور تین سو ساٹھ تین سو تیرہ صحابہ کو گھیرے میں لے کر قتل کرنے کی سازش کی مات ڈالنے کی بٹھ کے نہ جانے پائیں کس نے تھی یہ سازش انہی کافروں مردودوں نے انہی اللہ کے چشمنوں نے اللہ کی زمین پر کھا کر اللہ کا کھا کر اللہ کی زمین پر رہ کر غرانے والوں نے یعنی ظالم و مردودوں نے یہ خود آتنکوادی ہیں یہ خود تحچت کرتے ہیں آج گھلٹا چور کو سوال پڑھیں ہم اپنا دفاع کریں چور کو مار دیں تو ہم ہی چور ہیں وارے وارہ آپ ایک معصوم کو مار دیں تو آپ آزادیں آپ ہزاروں معصوموں کا خون کر دیں بستیوں کی بستیاں اٹھا گر دیں تو آپ بہت بہت بڑے منسٹر بنیں آپ سب سے بڑے وزیر بنیں آپ سب سے بڑے حاکم کہلائیں آپ سب سے بڑے جگ اور سب سے بڑے پولی صاحبی سر سب سے بڑے بڑے عادے بھی کہلائیں کیونکہ آپ مضبوط ہیں آپ کے ہاتھوں میں ستہ ہے آپ کے ہاتھوں میں طاقت اور قوت ہیں وارے وار عزیزانِ گرانی حقائق بہت تلکھ ہیں اسلام شروع سے آتنک کا آتنک کا شکار رہا ہے اسے آتنکیوں نے ہمیشہ پر نشانے پر رکھا چاہے وہ غزبِ بدر ہو چاہے وہ غزبِ اہد ہو جہاں چچا تو چچا صحابہ تو صحابہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیروں سے زخمی کیا گیا یہی نہیں آپ کے تندان مبارک شہید ہیں آپ بھی ہوش ہو گئے پورے میدان میں آپ کی وفاد اور آپ کی شہادت کا کی خبریں پھیلائی گئیں میڈیا کے ذریعے ان کے ذریعے سے شیطان چیخہ محمد مر گئے اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا لِلَا سَقْبُرِ اِنَّا لِلَا سَلَّا لِلَا سَلَّا لِلَا سَلَّمَ اس طرح کے صحابہ کے حقوں سے تلواریں نہیں کر چھوٹ گئیں غم و علم گئے پہاٹ ٹوپا کہنے کے اب زندہ رہے کے کیا کریں اللہ نے آسوان سے آیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا غَصُولٌ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُل اَوْوَئِ مَا تَ اللہ اکبر جب یہ آیتِ کریمہ آئی دبت ہوش آیا صحابہ یہ کس نے آتنک پھیلائی تھی اسلام شروع سے آتنک کا شکار رہا ہے آتنکیوں آج تک آتنکی پیچھا کیے ہوئے ہیں آج تک موبلنچن ہو یا مسجدیں ہو اللہ کے گھر ہو اللہ کی ذات ہو سب کو ٹھانے گرانے مٹانے برباد کرنے ناموں کو تبدی مسلمانیت کا اقدم اسلام کا نیست و نابود کرنے کا آج بھی اسلام شکار ہے یہ ہماری تاریخ ہے ہمارے اندر سے غلاموں کو بے سمیروں کو بے غیرتوں بے ایمانوں کو خرید کر اسلام کے نام کی ٹوپیاں پرہا کر نمازیں پڑھا کر گھٹے بنا کر تصویر اور ہاتھوں میں مسلحے دے کر مسلمانوں کو قتل کروانے کے کام یہی کافر یہی غیر مسلم یہی یہودی یہی نصرانی یہی اسلام کے دشمن ظالم کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے ہوش کے ناخل دو سمجھ میں بات آئی کی نہیں تم ہی قتل کیے جا رہے ہو اور تم ہی ظالم ہو تمہارے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے اور تم ہی ظالم ہو یہ الٹا چور کو توال کو ٹاٹنے والی بات خیر حضرت عثمان بنی کو قتل کرنے والے شہید کرنے والے داماد رسول کو کوئی اور نہیں تھا قلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے مسجد نروی کے اندر ازان دینے والے امامت کرنے والے قلمہ پڑھنے والے ہاتھ کٹا گیا حضرت عثمان بنی کا آپ کو پتک کر قتل کیا گیا شہید کیا گیا آپ کو لاتوں سے ٹھوکریں ماری گئیں آپ کی پسلیاں توڑی گئیں حضرت عثمان بنی کس میں توڑی انہی سبائیوں نے انہی یہودیوں کے انہی یہودیوں کے بٹے ہوئے غلاموں نے آج بھی بٹے ہوئے غلام موجود ہے جی جنابی آرہا ہے اسلام کا لبادہ اوہل کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو رسوات کرتے ہیں بلی خوچکا تاریخ ہے ہماری ارے ہماری تو سال کی انتہا بھی شہادت عثمان غنی سے ہوتی ہے اور سال کا آغاز بھی پہلی محرم کا جب سورج نکلتا ہے تو شہادت عمر بن خطاب کا پیغام لے کر نکلتا ہے ہماری تو داستان شہادتوں سے بری دی کس کس کا ماتم بنائیں گے ہم محرم اس لیے نہیں بناتے ہیں ہم محرم اس لیے نہیں ماتے ہیں وہ شہید ہیں اللہ نے انہیں شہادت کا مقام دیا ہے اپنے پیٹ اپنے چہنم کو بھرنے کے لیے کھچڑے ہلوے مادھوں کے نام پر ملانوں کے چٹکھارے اور اپنے محرد چٹکھارے نہ اُڑایا کرو نہ اُڑایا کرو ماتم کرنا ہے تو تائف والے اس سردارے مدینہ پر سردارے عالم پر سردارے عالم پر مناو جس کو پکھروں سے لہو لہان کر دیا گیا اور جس کے پیروں میں چوتے تک خون چکاس چوت بھی ہو جو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کس کس کا ماتم بنا ہوگی صلی اللہ اس کا ماتم نہیں منایا جاتا اس کی کوئی ازادہ حضرت حسین بھارے بھار حضرت حسین تو شہید ہے پھر نیاز اور نظر کیا بات ہے بھئی شہدت شہید والے کو ثواب کی وہ تو سیدہ شباب ابل اہل جنہ زندگی میں ان کو اللہ نے بشارت دیتی اللہ کے نبی نے کچھ غبری میرے یہ دولوں بیٹے سیدہ شباب اہل جنہ ہیں ریحان الجنہ جنت کے خوشبو ہیں سوبتے تھے سیدہ ابو بکر بھی چومتے تھے سیدہ عمر فاروق اعظم بھی حضرت حسنین کریمہ ان کو چوما کرتے تھے محبت کرتے تھے یہ ظالم دشمنی کروار اللہ انہیں ادایت عطا فرمائے تو محرم ہم کیوں مناتے ہیں یاد بات سمجھ میں آئی ہم محرم کیوں منایں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منایا اور کیسے منایں کیسے منایں سبیلے لگا کر جھنڈیاں لگا کر کھٹڑے بنا کر بولو اس دن ٹھلے پی پی کر روڈوں اور چوراہوں پہ ڈھول اور تاشے بجا بجا کر ناج کر بھنگڑے ڈال کر ٹاپ کی ہیرونے کی شکل دلدل پہ لگائی جاتی ہے پامبے کے اندر میں نام نہیں لوں گا ایک محلہ ہے باقاعدے وہ آدمی ہر سال بڑا ایرون کی شکل مارتا ہے اس کے اوپر کان وہ ان سب بناونا کے دلدل سجاتا ہے ذل جناحین ذل جناحین دو پروں والا دلدل دنیا میں آج تک نہ ایسا انسان دیکھا ہوگا آپ نے کی ہاتھ پہر انسان کے ہوں اور منڈی ہاتھی کی ہو اور نہ ایسا گھوڑا دیکھا ہوگا کہ ہاتھ پہر گھوڑے کو ہوں منڈی انسان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے خیال سے سمجھداروں کے لئے ہے خرق کافی ہے دولوں میں کوئی فرق نہیں ہے دولوں میں ایک اسلام کو گالی دینے والا ہے یا اسلام کا نام لینے والا ہے بس ایک بے کلمہ ہے بے کلمہ ہے حضرت پوجھا رہی دونوں تو پھر عورتیں کیا کہتی ہیں اپنے کانوں کی بالیاں نکال کر اس کو پناتی ہیں ناک کی پھولیاں لگاتی ہیں چھوڑیاں پناتی ہیں پورا سونا بندہ حاصل کر لیتا پوری کمائی دلدل کی اس کی حوضہ بھی پورے سال کا خرچہ نکال آتا یہ احمق ویڑ کر عقیدت و محبت کے پھول نشاور کرتے ہیں زیورات چھوڑا خیر بات ختم ہے وقت ہم کو اجازت نہیں دیتا جو میسیج ہے وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ محرم کیوں منائے اس لیے کہ یہ خرمتوں والا مہینہ ہے اللہ کے ہاں باعظمت مہینہ کیسے منائے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائے جیسے حضرت صحابہ نے منائے جیسے حضرت تابعین نے منائے جیسے حضرت حسنین نے منائے جیسے حضرت حسنین کے والد نے منائے جیسے حضرت حسنین کے نانا نے منائے جیسے حضرت حسنین کی امی نے منایا اس طرح سے ہم بھی ہم بھی محرم بناتے ہیں نبی کائنات اس سے پہلے بھی محرم بنایا جاتا تھا جب مدینہ تن مناورہ حجرت کر کے آئے تو آپ نے پوچھا یہ دیکھا کہ محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں کہا تم کیوں محرم کا روزہ آشورے کا روزہ رکھتے ہو دس محرم کا روزہ رکھتے ہو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم آل فرعون سے ان کی قوم کو آل فرعون فرعون اور اس کے ظلم سے نجازتہ فرمائی تھی ہم دریا میں گئے اللہ تعالی نے ہمارے لئے دریا میں راستے بنا دئیے اللہ نے ہمیں نجازتہ فرمائی تو موسیٰ اس دن کو روزہ کا دن بنا رہے تھے اشرہ محرم کو دس محرم کو روزہ رکھتے تھے اس لئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں نبی کائنات نے فرمایا وہ ہمارے نبوتی بھائی تھے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی نے دس محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے بعد میں فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں میں نو کو بھی روزہ رکھوں گا اور مسلمت احمد کے روایت میں ہیں گیارہ کو بھی یعنی گیارہ کو بھی اللہ اللہ کے نبی کے حدیثاتی کے روزہ رکھ لیں یعنی نو دس کو روزہ رکھیں یہودیوں کی مشابہت نہ ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع فرما من تشبہ بخومن فہو منہم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کا بندہ ہو جاتا ہے اسی میں اس کا حشر ہوگا المرو مامن حب انسان اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو یہودیوں کا طرز عمل جو اختیار کرتا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ رہے گا تو اللہ کے نبی نے فرما اگر میں اگلے سال رہا تو میں نو محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت ختم ہو جائے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے آس سات محرم ہیں انشاءاللہ آٹھ کل کل آٹھ ہے پرسوں نو ہیں نو کو روزہ رکھیں یا دس کو رکھیں یا دس اور گیارہ کو رکھیں یا نو دس گیارہ تینوں کو رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کی مہینے میں کتنے روزے آپ نے فرمایا تین روزے ہیں تیرہ چودہ پندرہ ایام بیس کے روزے ہیں پھر آپ نے یہ ایک مطلق ہے اور ایک تیرہ چودہ پندرہ ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے اسی طرح سے اللہ کے نبی یوم عرفہ کا روزہ آپ نے فرمایا کہ یوم عرفہ نومی سلہجہ کا جو روزہ ہے وہ اللہ سے میں امید کرتا ہوں دو سال کے گناہ اگلے پچھلے اللہ معاف فرما دیتا ہے اور محرم کا روزہ وہ ہے کہ احتسو عند اللہ ایو کفر السنة الماضیہ کہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ جو محرم الحرام کے آشورے کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے ایک سال کے گناہ کو جو گناہ زغیرہ ہیں اللہ اسے معاف فرما دے گا یہ فضل ہے یہ رحمت ہے اس رحمت کو اس برکت کو ابن رجب علیہ الرحمہ اچھاتھ فرماتے ہیں کہ اصلاف جو تھے صلاف جو تھے تابعین تبہ تابعین ایمہ وہ لوگ سفر میں بھی اس کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے محرم کے آشورے کا روزہ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مکہ کے قریش آشورے کا روزہ رکھتے تھے وہ اہل کتاب نہیں تھے اس کے باوجود بھی وہ دسویں محرم کا ان کو احترام تھا اللہ 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 اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نہ حضرت حسن اور حسین کا کہیں پتالت موجود تھا اس وقت اس بس بھی محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور کفار قریش کا یہ بھی طریقہ تھا اور آج بھی وہ طریقہ پچاری ہے خود حسن امیر معاویہ نے کہ وہ محرم کی دسویں تاریخ کو خلاف قعبہ کو چینج کیا کرتے تھے تبدیل کرتے تھے محرم کے اندر اور چونکہ حسن امیر معاویہ کا دور آیا بن امیہ کا انہوں نے بھی دسویں محرم کو خلاف قعبہ کچھ چینج کیا آج بھی آج بھی سعودی عرب کی حکومت محرم الحرام کے اندر خان قعبہ کے غلاب کو نیا غلاب پناتی ہے تبدیل کرتی ہے وہ رواج اور نبی کریم صاحب کی سنت و آپ کا طریقہ آج ہی جاری احتراما لیکن حسن امیرم نے آئشہ فرماتی ہیں کہ جب روزہ فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ محرم کا روزہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے جو رکھے گا وہ آجر پائے گا کیونکہ رمضان کا روزہ تیس دن کا یا تیس دن کا ایک مہینے کا فرض ہو چکا ہے تو یہ رہا ہم محرم اس لیے مناتے ہیں کہ یہ حسین سے حسین بھی منایا کرتے تھے حسین کے نانا منایا کرتے تھے حسین کے امی جان منایا کرتی تھی حسین کے چچا حسین کے دادا حسین کے بھائی حسین کے نانا حسین کے پھوپا حسین کے خالو حسین کے بہنوں ہی سب منایا کرتے تھے کیسے مناتے تھے روزہ رکھ کے ہم بھی وہی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اور اسی میں فلاہ ہے اسی میں نجات ہے اور جو طریقے خود ایجاد کر کر کے منائے جا رہے ہیں چاہے وہ دین کے نام پر ہے اسلام کے نام پر یہ جہل کسی بھی نام پر وہ بداعات ہیں وَكُلُّو بِدَعَتِ ِن دَلَالَ وَخِبِدَ الْقُدْرَاهِيهِ وَكُلُّو دَلَعَتِ فِنَّا وَخِبُدْرَهِ بات سمجھ میں آگئی میسیج یہی ہے کہ ہم محرم کیوں مانا ہیں اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی اور صحابہ کے طرز زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے عقل و خیرد عطا فرمائے حماقت اور قباوت اور جہالت سے اللہ ہم سب کو دوب برمائے اللہ تعالی ہمیں دین کے اسلام کے جھنڈے کو دنیا کے اندر پھیرانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا کو حقائق بتانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین بارک اللہ اللہ علیہ وسلم و نفانی و یاکو بالآیات و ذکر حدیب اللہ تعالی جواب قریم ملکم بالروف الرحیم